اسلام علیکم ہیلو ہائی ایوریون امید کرتی ہوں بچے سے اللہ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے امین سب سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں اور ویڈیو کو جو ہے اند تک ضرور دیکھیں اور اس کے بالکل بھی نہ کریں اور آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک شاندار سا ہوم ٹور ماشاءاللہ سے بہت ہی بیوڈیفل یہ گھر ہے تو چلیے ویڈیو کرتا ہے سٹارٹ اور اند تک ضرور 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 بنے رہے تو آج میں آپ کے لئے میرے ماموں کے گھر کا فل ہوم ٹور لے کے آئے بھی ہوں یہ ہے باہر سے یہ ہے فل گھر میں ٹھیک سے نہیں نکال پائے بکرز ارادہ تو کچھ فل ہوم ٹور کا نہیں تھا پر میں نے یہاں آنکہ سوچا کہ کیوں نہ ہوم ٹور ہی دیا جائے تو یہ تھی چھوٹی سی گیٹ مین گیٹ جو ہے وہ اس طرف ہے یہ تھا سامنے والا کمپاؤنڈ میں نے یہاں پہ اچھے سے ویڈیو شور کیا ہوا ہے تو اس گھر میں میں کیوں آئی تھی وہ نیکس بلوگ میں میں آپ کو دکھاؤں گی اور یہ تھا وہ سائٹ میں جو تھا وہ ہے مین گیٹ تو یہ رہا اینٹرنس یہ تھا مین ڈور اب میں یہاں پہ انٹری کر رہی ہوں سب سے پہلے آتا ہے یہ لیونگ روم جو بہت اچھے سے یہاں پہ فرنش کیا ہوا ہے اور پرسنلی میں بول رہی ہوں کہ یہ بہت بہت مجھے سب سے زیادہ پسند ہے یہ گھر ماشاءاللہ سے اتنا اچھا نا انہوں نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اتنا اچھے سے انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے اور مجھے جو ہے ان کا کلر کمبینیشن ان کے کٹینز اور جو ہے بہت بہت ہی اچھے لگتے ہیں ایف آپ گھر بل کرنا چاہتے ہو یا بائی کرنا چاہتے ہو تو آپ دھیان سے اس گھر کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح ایسا جو ہے تھوڑا سا جو ہے آپ کو آئیڈیا مل ہی جائے گا تو یہاں پہ جو ہے یہ تھا لیونگ روم اس طرح سے آپ یہاں پہ سے پورا دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ تھا چھوٹی سی یہاں پہ والکنی ہے اور جب یہاں سے پورا میں اس طرح سے جاؤں گے نا یہ تھا سب سے پہلے ہال کے بعد لیونگ روم کے بعد آتا ہے ڈائننگ ہال اور ماشاءاللہ سے کتنا اچھے سے یہ خوبصورت اور اس کا پلان جو ہے نا گھر کا بہت بہت ہی اچھا ہے گھر میں جو ہے نا ٹوٹل فور بیڈرومز ہیں نیچے ٹو بیڈرومز ہیں اوپر ٹو بیڈرومز ہیں اوپر کا سیکشن میں پورا کور نہیں کر سکی بکرز مجھے کچھ ستا رہا تھا اور اوپر کا ایک بیڈروم جو تھا نا وہ سیٹ بھی نہیں تھا اور تھوڑا سا میسی ہو چکا تھا خیر اس کے بعد میں آپ کو سیدھا یہاں سے لے کی جاؤں گی فورس بیڈروم کی طرف تو فورس بیڈروم جو ہے نا یہ ہے ماسٹر بیڈروم تو یہ میرے ماموں کا بیڈروم ہے تو یہ رہا دور اور یہ رہا فل بیڈروم ویو ان کا جو بلیک اور وائٹ کلر کا جو فرنسٹ کیا ہوا ہے نا یہ مجھے بہت بہت ہی پسند ہے مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے کرٹینز میچ کیے ہوئے ہیں اور یہاں کی جو ہے نا الگ بلوگنگ بھی آنے والی ہے وہ میں نیکسٹ ویڈیو پوسٹ کروں گی انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی اب ضرور دیکھنا میں نے سوچا یہاں کا جو ہے ہوم ٹور بھی کر لیتی ہوں اور یہاں پہ میں کیوں آئی ہوں نیکسٹ بلوگ میں آپ کو پتا بھی چل جائے گا خیر یہ تھی یہ سائٹ میں نا پورے کبرٹس ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پورے اس طرح سے نا یہ فل کبرٹس ہیں بلیک اور وائٹ کومبینیشن ہے اور کبرٹس میں ایک دور جو ہے نا وہ باتروم کا دور ہے خوفیہ باتروم اٹیچ باتروم اینیویز تو وہ پتا نہیں چل جاتا اب لوگ ایسا کرتے ہیں نا بہت لوگ ایسا کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہے واش روم اس کا اندر سے نا ایک الگ دور بھی ہے کبرٹس کے دور سے علاوہ اس کا اندر سے ایک الگ دور بھی ہے اور یہ تھا باتروم تو نیکسٹ ہم جائیں گے سیدھا باہر باہر میں آپ کو لے کے چلوں گی سیدھا کچھن میں جو نیچے پھر ایک جو بیڈروم ہے نا وہ بھی تھوڑا سا میس ہے یہ ہے سیکنڈ بیڈروم یہاں پہ میرا کزین برادر جو ہے وہ سو رہا ہے تو میں نے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا نیکسٹ میں آئی ہوں سیدھا کچھن کی طرف جو بلیک اور وائٹ کومبینیشن اور فرنیشت اپنے بیڈروم میں دیکھا تھا سیم فرنیشت اس کچھن روم میں بھی ہے تو سب سے پہلے انٹرنس کرتے وقت یہاں پہ آپ نے شوکیز دیکھ لیا یہ تھا سیکنڈ شوکیز بہت ہی ماشاءاللہ سے بڑا ہے سپیشیز ہے سب سے امپورٹنٹ اور فیوریٹ پارٹ ہوتا ہے کچھن کچھن جو ہے وہ بہت ہی سپیشیز ہونا چاہیے میرے ہی سب سے اور بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں کہ سپیشیز کچھن ہو تو بہت ہی اچھا اور بہت ہی کمفرٹیبل محسوس ہوتا ہے تو یہ رہا پورا کچھن اور ماشاءاللہ سے بہت ہی کلین رکھا گیا ہے جیسے کہ میری مامی جو ہے بہت ہی کلین ہے اور یہ تھا سٹور روم وہ بھی فل سیٹ ہے میں نے یہاں پہ تھوڑا سا شوٹ براپر سے نہیں کیا پر اس کے بعد ہم جائیں گے سیدھا کچھن کے باہر کچھن کے باہر سب سے پہلے یہاں پہ آتا ہے چھوٹا سا جو ہے فریزر ہے اور یہ رہے دونوں کامن واش روم بات روم تو یہ نا یہاں پہ تھوڑا سا میں نے آپ کو یہاں پہ دکھا دیا ہے یہ پلان گھر کا جو ہے بہت ہی اچھا ہے اس طرف سے نا یہاں پہ تھوڑا سا واشنگ مشین ہے چھوٹا سا جو ہے ورک ایریا کا ٹائپ اوپر یہاں پہ آپ ریک دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بہت ساری جو ہے چیزیں آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور آپ یہاں سے ہم جائیں گے سیدھا بیک یارڈ ایریا یہاں پہ آپ کپڑے دھو کر یہاں پہ آپ سکھا سکتے ہیں یہ سٹین کر کے جو ہے آپ کپڑے آرام سے اس پھتر پہ جو ہے آپ دھو سکتے تھے یہاں پہ ایک نیچے بھی جو ہے سٹون پھتر ہے یہاں پہ آپ ویزلز کو دھو سکتے ہیں اور نیکسٹ سیدھا ہم جائیں گے اندر کی طرف یہ تھا پورا بیک یارڈ ایریا یہاں پہ کپڑی سکھائے ہوئے ہیں تو چلیے سیدھا جائیں گے ہم پھر سے اندر خیر میں اس طرح سے جو ہے پیچھے کی طرف آ رہی ہوں تاکہ جو ہے آپ کو اس طرح سے بھی دیکھ جائے کہ میں کس طرف سے وہاں پہ گئی تھی اور کس طرف سے جو ہے یہاں سے میں پیچھے آ رہی ہوں تو آپ کو فل جو ہے آئیڈیا مل جائے گے کہ اس طرح سے یہ گھر بنا ہوا ہے ماشاءاللہ سے اس کا پلان جو ہے مجھے بہت بہت ہی پسند ہے تو پھر سے میں آ گئی یہاں پہ یہ رہا ڈائننگ آل جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی دیکھا دیا تھا اور یہاں پہ یہ سوپ باول ہے یہ رہا زہرہ کا خزانہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سوپ باول بٹ خزانہ جو ہے وہ زہرہ کا پڑا ہوا ہے بہت ہی اچھا ہے ماشاءاللہ سے یہ بلاک کلر کا ہے تو مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا تو میں ہاں پہ آپ کو ڈیٹیل سے یہ دکھا رہی تھی اس کے بعد ہم جائیں گے سیدھا شوکیس کی طرف تو شوکیس میں پورا ڈیٹیل سے نہیں دکھا سکی بیٹ یہاں پہ بہت سارے ٹروفیز ہیں میرے کزنز کے ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا شوکیس ہے انہوں نے بہت اچھے سے یہاں پہ رکھا ہوا ہے سامان اور جنہوں نے میرے چانل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے پلیز میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اس گھر کے لئے ایک لائک ضرور کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو یہ گھر کیسا لگا اور مجھے کمنٹ ضرور کرنا کہ آپ کو نیکس ویڈیو کونسی چاہیے جب آپ کمنٹ کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے خیر ہم سیدھا جائیں گے نیکسٹ اوپر کی طرف تو اوپر کی طرف ہم جائیں گے اور سیدھا اوپر جا کے میں آپ کو پورا دیکھاؤں گے ہم جائیں گے سیدھا سما کے بیڈروم کی طرف جو ہے میری کسن سسٹر اور زارہ کی موم جیسے میں ہر بار بولتی ہوں اگر آپ میرے ویڈروم دیکھیں تو آپ کو پتا چلی جائے گا جیسے کہ ہم میرے ویڈروم میں رہتی ہیں اب زارہ اور سما بھی تھوڑے تھوڑے میرے ویڈروم میں رہتے ہیں تو یہاں پر میں انٹری کر چکی ہوں یہ ہے سما کا بیڈروم یہ ہے پیاری سی زارہ جو elephant لے کر elephant soft toys آ کر سب سے پہلے زین کی ہاتھ میں اس نے دے دیا ماشاءاللہ تو یہ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ stand دیکھئے یہ پورا تیڈی بیڈر سے soft toys سے بھرا ہوا ہے جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ تھا shoe stand بٹ انہوں نے کیا کر دیا ہے اس shoe stand کو انہوں نے تیڈی بیڈر سے پورا بھر دیا ہے اور یہ کچھ زارہ کا تو شوق نہیں ہے سما کا شوق ہے میرے cousin sister سما وہ بہت سارے تیڈی بیرز کو کلیکٹ کرتی رہتی ہے کہاں بھی جاتی ہے تو تیڈی بیرز کو کلیکٹ کرتی رہتی ہے اور یہاں بھی سب سے بڑا تیڈی بیر ہے یہ تھا پورا میرے cousin sister کا bedroom آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا color combination مجھے بہت اچھا لگتا ہے جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ نیچے two bedrooms ہیں اور اوپر two bedrooms ہیں ایک bedroom اس طرف ہے میں نے وہاں پہ ویڈیو نہیں شوٹ کیا بگرز وہاں پہ full furnished بھی نہیں ہے اور تھوڑا سا میسی تھا تو زین ریہم زارہ تینوں بھی بہت خوش تھے اور نہ یہاں پہ نہ سب سے زیادہ مجھے پسند آیا یہ 30 والا soft toys میں آپ کو یہاں بھی دکھا رہی ہوں یہ بہت بہت اچھا ہے اور یہ زارہ کا بھی جو ہے بہت ہی favorite یہ مجھے سمانے کہا تھا خیر یہی تا آج کا vlog یہی تا ہوم ٹور آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے بہت 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 ہی اچھی لگی ہوگی پلیز دو لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو مائی چینل ملتے ہیں نیکس لاغ میں تب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ اور مجھے آپ کی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا چلوں